جی دیکھتے ہیں کہ نیکس کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی میرا نام عبدالصامت ہے میں حضرت جی کا کراکی سے مرید بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو حضرت جی کی زندگی میں صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ہماری جو بیٹیوں کو بھی جیسے لئے ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے انتہاللہ ان کو صحت دے اور ان کی تمام تکریفات کا بہترین بدلہ صحت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت جی کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے سب سے پہلے تو یہ دوسرا یہ ہے کہ حضرت جی کو بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماشاءاللہ پوتے کی نعمت نوازی ہے براک محمد اخون مجھے تو اپنے اولاد کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جیسے حضرت جی کے پوتے کی خوشی ہوئی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنی اونچی نسبت سے ایک بچہ آیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے امت کی بھلائی کا بہت بڑے کام لے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بلکل اپنے دادا کی طرح بنے گا اور خوب آگے علم اپنے پہنچائے گا میرا صرف سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ میرے بیٹا ہے بڑا اس کا تھوڑا سا حافظہ کمزور ہے اور وہ بہت شارک نہیں ہے اس کے پننے کے لئے کچھ بتا دیجئے گا بہت سوال کی درخواست ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشہ عبدالسام صاحب کراچے پاکستان سے آپ نے کال کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھا جو کندو ناک واقعہ پیش آگیا پیچھلے سیٹرڈے کو رات تقیب میں سوہ آٹھ بجے میری بچیاں میری نوازی میں نوازہ اس حاضر کے اندر شدی زخمی ہو گئے تو آپ نے اس حوالے سے عیادت کی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منذور فرمائے ہم سب بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کو نوازیوں اور نوازوں کو صحت و آفیت سے نوازے اور آفیت کے ساتھوں کی عمر دراز ہوں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے مبارک بات بھی دے دی دادا بننے کی تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سیڈر کو یہ واقع پیش آیا اور جمعے کو اللہ تبارک و تعالی نے دادا بننے کی خوشخبری سنا دی اور براک محمد اخون جب دنیا میں تشریف لیا ہے اور مزید کی بات ہے کہ ان کے نام جو ہے ان کی دادی نے جو سال پہلے تجویز کر دیا تھا کہ ایسی کہ اس کا نام جو براک رکھیں گے اگر بیٹا ہوا تو تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیٹا رجب کی مہینے میں آیا رجب کا مہینہ میراج اور اس طرح میراج کے جو ہے موجزہ اس میں ظاہر ہوا ہے اور براک کا خاص جو ہے کردار ہے اس واقعے کے اندر تو ماشاءاللہ ایسی مناسبت پیدا ہوئی اور جمعہ کا مبارک دین اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا تو بہت سی خیریں اللہ نے دی خوشیاں دیں تو ادھر یہ خوشی مل گئی تو گوہ ہے کہ غم اور خوشی کو اللہ نے بیلس کر دیا اور ہر طرح کی خوشی آتا فرمائے اور آپ حضرات کی محبتیں اور مبارک بات کو قبول و مذہور فرمائیں اور باقی آپ نے اپنے بیٹے کی حوالے سے پوچھا ہے کہ حافظے کے اس کے لئے نوٹ کر لیں ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء جو ہے یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے یا جو بھی چیز شوق سے کھاتا ہے وہ اس کو کھلا دیں تو یہ پڑھ کے اس کے چیرے پہ دم کریں کانوں پہ پوک دیں اور پانی پلا دیں آدھا کب دام کر دیں یہ سیمنٹی ون ڈیز آپ نے کرنا ہے تو بہت زبردست یہ ربی زیدنی علماء کے اندر یہ خوبی ہے کہ ایک تو حافظہ تیز ہوتا ہے اور جب انسان باریک بین بن جاتا ہے باریک باتیں بھی سمجھنے لگتا ہے تو یہ اسی لئے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح سے ہدایت ہوئی تھی کہ یہ دعا کریں ربی زیدنی علماء اس کا اتمام کریں انشاءاللہ آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ